کرم جو کرتے پیمبر کرم جو کرتے پیمبر تو بات بن جائے زحمت نہ ہو تو زور سے بولیں کہ کرم جو کرتے پیمبر تو بات بن جائے کرم جو کرتے پیمبر تو بات بن جائے اب تک میں نے یہ مطلع جہاں جہاں پڑا ہے اور سچے عاشقے اصول اگر بیٹھے ہیں مقسم قضاء کی مطلع کو محبتوں کے ساتھ سماعت دیا ہے آج میں آپ کے درمیان پڑھ کے جائزہ لیتا ہوں سماعت کرنے کی کرم جو کرتے پیمبر تو بات بن جائے کرم جو کرتے پیمبر تو بات بن جائے کرم جو کرتے پیمبر تو بات بن جائے یہ سر ہو پا یہ سر ہو پا یہ نبی پر تو بات بن جائے یہ سر ہو پا یہ نبی پر نعرہ تقدیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت جنابِ احسان شاکر صاحب کیولا نعرہ تقویر نعرہ رسالت آئے 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 کیا کہلے ہیں کرم جو کرتے پیمبر تو بات بن جائے چال لگر آپ کسی باہول میں سنتے رہے تو عالی حضرت شاکر صاحب آپ تک پوچھا کے جائے گا کرم جو کرتے پیمبر لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ کو صبح صبح تک فرمائش لے کے مت آئیے گا جب تک میں اپنے مردی سے کچھ پڑھنا دوں ورنہ حضرت ایسا ہوتا ہے کہ جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو لگاتار فرمائشیں جو سوچ کے آتا ہوں وہ پڑی نہیں پاتا ہوں اس لئے ایک فرمائش ہم نہیں ہے بس اسی کو رہنے دیئے گا اس کے علاوہ آپ کو یہ فرمائش نہیں کریں گے میں اپنے مردی سے آپ تک کلام پہنچاؤں گا کرم جو کرتے پیمبر تو بات بن جائے اب اس کلام کا ایک بہت بڑا شیر سننے کہ بروز حش ربو کہتے یہ دیکھ کر مجھ کو اگر آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ نبی بروز حش میں آپ کو دیکھ کر یہ کہیں تو آپ سب بولیں گے کہ بروز حش ربو کہتے یہ دیکھ کر مجھ کو بروز حش ربو کہتے ہیں کہ بروز حش ربو کہتے ہیں یہ دیکھ کر مجھ کو یہ بندہ ہے یہ بندہ ہے یہ بندہ ہے میرا نوکر تو بات بن جائے یہ بندہ ہے بکے ہو یہ بندہ ہے میرا نوکر تو بات بن جائے یہ بندہ ہے میرا نوکر تو بات بنے جائے یہ بندہ ہے میرا نوکر تو بات بنے جائے یہ بندہ ہے میرا نوکر تو بات بنے جائے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کانفرنس منانے والوں ایک شیر پڑھتا ہوں اگر میموری آپ کی کام کرتی ہے مجھے اقین ہے کہ آپ اس شیر پہ مچھل جائیں گے کہ میرا غلام ہے احمد رضا کا نوکر تو دیکھیں گے کہ میرا غلام ہے احمد رضا کا نوکر تو میرا غلام ہے احمد رضا کا نوکر تو مجھے مجھے محسوس ہونا دیئے کہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت منانے والے دیوانے ہیں بریلی والوں کے اب شیر پڑھتا ہوں کہ میرا غلام ہے احمد رضا کا نوکر تو میرا غلام ہے میرا غلام ہے احمد رضا کا نوکر تو یہ مجھ سے کہیں یہ مجھ سے کہیں دے جو اختر تو بات بنے جائے یہ مجھ سے کہیں دے جو اختر تو بات بنے جائے اب ایک شیر آؤ چلیم جو شیر مجھے بہت پسند ہے کی گناہ گار ہوں میں مجھے کو اپنی رحمت سے کی گناہ گار ہوں میں مجھے کو اپنی رحمت سے کی گناہ گار ہوں میں مجھے کو اپنی رحمت سے کی گناہ گار ہوں میں مجھے کو اپنی رحمت سے چھپا لے شاہ چھپا لے شاہ پہے محشر تو بات بنے جائے چھپا لے شاہ پہے محشر تو بات بنے جائے اور ایک شیر ہماری یوپی کے جو حالات ہیں خاص پسندوستان کے لئے یوپی کے اس حالات تو دیکھتے ہوئے ایک عاشق ایک دیوانہ ایک بات کہتا ہے اگر آپ کے دل کی بھی یہی آواز ہے تو مجھے اقین ہے کہ آپ بولیں گے وہ شیر سننے کہ خدا کے نام پہ اسلام کی بقا کے لئے اس زندگی اس کو دیکھ کر اس حالات کو دیکھ کر وہ بندہ کہتا ہے وہ عاشق کہتا ہے کیا خدا کے نام پہ اسلام کی بقا کے لئے خدا کے نام خدا کے نام پہ اسلام کی بقا کے لئے جو راہِ حق جو راہِ حق میں کٹے سر تو پاتے بنے جائے زندہ باغ زندہ باغ یا علی یا علی ماشاءاللہ انہوں نے ایک نعرہ لگایا نعرہِ حیدری چلیں انشاءاللہ کہ پروزِ حشیرِ سوانِ زِ جباِ سورج مولا عالی کی جوزے محترمہ کی بارگاہ میں چلیں شیر سنیں کہ پروزِ حشیرِ سوانِ زِ جباِ سورج آج کو سنو یہ سورج جو اس وقت کئی میلوں کی دور پہ ہے اور اپنی پیٹ ہمارے جانب کی ہوا ہے چہرہ نہیں ہے اس کا اس کی پیٹ ہمارے جانب ہے تو دن کی گرمی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی گرمی پر رہی ہے لیکن جب یہ سورج قیامت کا وہ دن ہوگا جب وہ چہرہ ہماری جانب کرے گا اور سوا نیزے پہ ہوگا تو ہمارا کیا عالم ہوگا اسی کو متنے رکھتے ہوئے اسی کو سوچ کر وہ دیوانہ کہتا کیا ہے بروزِ حشیرِ سوانِ زِ جباِ سورجِ بروزِ حشیرِ بروزِ حشیرِ سوانِ زِ جباِ سورجِ وہ سر پہ زہے وہ سر پہ زہے را کی چادر تو بات بنے جائے وہ سر پہ زہے وہ سر پہ زہے وہ سر پہ زہے را کی چادر تو بات بنے جائے وہ سر پہ زہے راکی چادر تو بات بنے جائے